اسلام علیکم جی الیٹس پریدری گرل سٹیٹ کے ساتھ میرا نام رانہ علیہ ویویس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیر آفیس ہی ہوں گے ویس آج آپ کے لیے تین ملے کا بریننگ ہاؤنس لے کے ہیں جس کے لوکیشن الک بیٹون فیس ٹو لہور ہے الک بیٹون فیس ٹو مین رائیوین رول لہور لیک سیٹی کے بالکل اپوزی سائٹ پر سوسائٹی آتی ہے ویس یہ تین ملے کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں جس کو بہت خوبصورتی کے سار ڈیکور کیا گیا ہے اس کے فرینڈ الویشن پر راک پال گلاس ورک اور ٹائل ورک کا کام کیا گیا ہے اور ویس آپ کو اس گھر کی ڈیمنشن بتاتے چلیں ٹوانٹی ٹو بائے ٹھلٹی اس گھر کی ڈیمنشن ہے بائیس فوٹ گھر کا فرینڈ ہے اور تیس فوٹ گھر کی لمبائی ہے بس اتنا بڑا فرینڈ آپ نے تین ملے کا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ پانچ ملے کے گھر کے فرینڈ کے ساتھ آپ کو تین ملے کا گھر مل رہا ہے آپ اس کے روڑ دیکھ سکتے ہیں کارپٹ روڑ ہے اور سوسائٹی کے اندر ہمیں انڈرکرون لیکٹ سیٹی ملتی ہے یہ کونر سے تیسرا گھر لکیٹیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسرا گھر بنتا ہے اور رائٹ سیٹ سے بھی آپ کو دکھاتے چلیں کارپٹ روڑ رہا ہے اور ساری سٹریٹ ڈویلپ ہے اس کے اندر چند پلوٹ خالی ہیں جس کے اندر فیملی ہیں انشاءاللہ جلدی آ جائیں گی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی گھر بن رہا ہے اور وہ ساتھ والے بھی انشاءاللہ جلدی بن جائیں گے تو پوری سٹریٹ ڈویلپ ہے اچھی فیملی کے رہتی ہیں ادھر اور سوسائٹی کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی وائر نظر نہیں آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرگرونڈ لیکٹ سیٹی ملتی ہمیں ریم کے اوپر ٹائل ور کا کام کیا گیا ہے اور گھر کے باہر ہم بڑی گھاڑی آسانی سے پارک کر سکتے ہیں سپیننڈ ڈیزائن کے ساتھ ہم اس کا مین ڈور ڈیزائن ورک دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے کارپوچ میں آ چکے ہیں چھوٹی گھاڑی کا کارپوچ ہے اس میں ہم چھوٹی گھاڑی آسانی سے خری کر سکتے ہیں گراس میں ہمیں پوڑر روم کی اوپشن ملتی ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں پورے گراس کو روکوال کے ساتھ کبر کیا گیا ہے فوس فور کو ہم گراس سے بھی ایسے کر سکتے ہیں اور اسی طرح اندر ٹیویلونڈ سے بھی ایک پوشن کو سپرٹ کر کے رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس جگہ پہ ہم اس کو شیٹو لگا دیں گے اوپر والا پوشن بلکل سپرٹ ہو جائے گا ہم چھوٹی فیملی کو ایک پوشن رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اگر دو فیملی سپرٹ کر کے رہنا چاہتے ہیں دو بھائی یا دو بہنیں وہ بھی اس کو سپرٹ کر کے لیدہ رہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مین ڈور ڈزائن ورک مین انٹریس اس کی گھر کے اندر جانے کے لیے جس کو سپینی ڈزائن کے ساتھ تیار کروایا گیا ہے گھر کے فرینڈ پہ اور بیک پہ چارٹ فوٹس پہ چھوڑی گی یا الڈی قرون کے حساب سے اور خوبصورت سلنگ ڈزائن ورک ویس آپ کو اسی مین ڈور ڈزائن سے لے کے چلتا ہوں گھر کے اندر اور اندر سے آپ کو اس کا مکمل وزر کرواتا ہوں ہم اس کے ٹی وی لہنچ میں آ چکے ہیں خوبصورت آپ فیوچر والد دیکھ سکتے ہیں خوبصورت والپیپر کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کے خوبصورت سلنگ ڈزائن ورک گھر کے اندر ہمیں کٹنس اسٹرول ملتے ہیں خوبصورت کٹنس اسٹرول کیے گئے ہیں فلور پر دو بے دو کا ٹائل ورک ملتا ہے ہمیں دیکھنے کو خوبصورت سلنگ ڈزائن ورک گران فلور پہ ہمیں ایک کچن ملتا ہے اور ساتھ ماسٹر بیٹروم ملتا ہے اور فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے سٹیئرز سب سے پہلے میں آپ کو اس کا بیٹروم دکھاتا ہوں بیٹروم کا جو ڈور ہے وہ موڈرن ڈزائن میں تیار کروایا گیا ہے یہ آپ اس کا بیٹروم کا اس وقت رویو کر رہے ہیں خوبصورت بیٹروم دیکھنے کو ملتی ہے خوبصورت سلنگ ڈزائن ورک فلور پر دو بے دو کا ٹائل ورک کیا گیا ہے کوئین سائز کا بیٹروم ہے جس کا آپ اس وقت رویو کر رہے ہیں بیٹروم کے اندر بھی ہمیں کٹن سٹول ملتے ہیں اور اس کی بیک سیٹ پہ ونٹیلیشن ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ونٹیلیشن اور اس کی ونٹیلیشن کی جو ونڈو ہے اس کو گلاس ورک اور سیفٹیکل کے ساتھ کبر کیا گیا ہے خوبصورت وارڈرو ملتی ہے جس کو ٹوپ ہائٹ تک کمپلیٹ کیا گیا ہے اور اس کو سلیڈنگ میں رکھا گیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سلیڈنگ میں وارڈرو میں اور چیزے بغیرے انسٹرول کر سکتے ہیں میرے انسٹرول ملتا ہے اور ساتھ ہمیں بیسن انسٹرول کیا گیا ہے موڈ کی اپشن ملتی ہے خوبصورت ٹائل وارڈ کا کام شیفٹ ہائٹ پر کیا گیا ہے شاور ایڈیا ملتا ہے اور خوبصورت سلنگ ریزائن وارڈ اگزوز فین بھی انسٹرول کیا گیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کا خوبصورت کچن واپس ہم آ چکے ہیں اس کے لیوینگ میں لیوینگ میں ہمیں اس کا سیپرٹ کچن ملتا ہے کچن کے اندر آپ خوبصورت کیابنس دیکھ سکتے ہیں خوبصورت شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے محرون اور وائٹ کلر کے کیابنس ملتے ہیں ہمیں اس کے کچن کی میں آپ کو خاص چیزے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں اس کے اندر کلپس لگائے گئے ہیں اور ساتھ پمک اب استعمال کیا گیا ہے تاکہ آپ نے اس مانگرہ رکھنا ہو آپ کو اپنے سر کا آسرہ نہ لینا پڑے تو یہ آسانی سے ادھر ہی رہے گا جب آپ اس کو خود نیچے کریں گے پھر یہ خود ہی بند ہو جائے گا سٹول انسٹول ملتا ہے گوڈ انسٹول کیا گیا ہے ساتھ ہمیں خوبصورت ٹائی ورک ملتا ہے دیکھنے کو محرون وائٹ شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے ماربل کا کونٹو ملتا ہے برطن دونے کا سیٹو مل جاتا ہے اور یہ اس کا خوبصور سلین ڈزائن ورک کچن کی بیک سیر پہ ہمیں ملتی ہے ٹوٹی کا پوائنٹ بھی دیا گیا ہے اس جگہ پہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ آسانی سے ورش کر سکتے ہیں کیچن کے اندر بھی اگزوز فین ہمیں سٹول ملتا ہے آپ کو اس کے گرانٹ فلور کا مکمل وزٹ کروا دیا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں فرس فلور کی طرف اور اس کے فرس فلور کا مکمل وزٹ کرواتے ہیں سٹیئر میں کرارہ وائٹ ٹائل اور ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یہ گرد جس کسی کے مرسی میں اللہ پاک بائی سے رحمت بائی سے راحت بائی سے عزت بائی سے برکت والا اس کے لئے بنائے جیسے ہم فرس فلور پہ آتے ہیں ہمیں ڈینی کی سپیس ملتی ہے اس ساتھ ہی خوبصورت کچن مل جاتا ہے آپ کو اس کا کچن دکھا دیتے ہیں اس کچن میں بھی خوبصورت شیٹ کے استعمال کیا گیا ہے سٹوف انسٹرول کرنے والے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے ماربل کا کونٹوٹو ملتا ہے برطن دولے کا سیٹم مل جاتا ہے اس ساتھ ہی وینڈو شوری گئی ہے تاکہ آپ کے کچن کی جو حبس ہے وہ ادھر سے کروز ہوتی رہے کچن میں اگزاوست فین بھی ہمیں سٹول ملتا ہے اس کے کچن کے ساتھ ہی آپ اپنا ڈینی ٹیبل سیٹ کر سکتے ہیں فرسٹ سٹول پہ بھی ہمیں کٹنی سٹول ملتے ہیں خوبصورت سلنگ ڈزائن ورک اس ساتھ ہمیں ملتے ہیں دو بیٹ روم سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فرسٹ بیٹ روم کا وزٹ کرواتا ہوں بیٹ کی خوبصورت بیٹ وول دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سلنگ ڈزائن ورک پھر اس کلر ٹیم چیک کریں آپ فلور پر دو بے دو کا خوبصورت ٹائل ورک کا کام ملتا ہے وینڈو کو ساتھ ہمیں کٹن سٹول ملتا ہے کمین سا اس کا بیٹ روم ہے جس کا آپ اس وقت تر بھی کر رہے ہیں خوبصورت وارڈ روم ملتی ہے سلیڈنگ میں اٹیچ وارڈ روم میرن سٹول ملتا ہے بیسرن سٹول کیا گیا ہے اس ساتھ ہمیں کموڈ کی اپشن ملتی ہے ٹائل ورک کا کام چھ فٹ ہائٹ پر کیا گیا ہے خوبصورت سلنگ ڈزائن ورک اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کا سیکنڈ بیٹ روم ہم اس کے سیکنڈ بیٹ روم کے اندر آ چکے ہیں خوبصورت بیٹ وال دیکھنے کو ملتی ہے خوبصورت وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے فلور پر دو بے دو کا ٹائل ورک ملتا ہے ہمیں اور یہ اس کی خوبصورت سلنگ ڈزائن ورک بیٹ روم کے اندر ہمیں ایک سٹول ملتے ہیں اور یہ اس کی خوبصورت وارڈ روم جس کو ٹوپ ہائٹ تک کمپلیٹ کیا گیا ہے ہم سلیڈی میں رکھا گیا ہے اس وارڈ روم کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس کو آپ جب مرضی رموو کر سکتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کا اٹیچ وارڈ روم وارڈ روم کے اندر ہمیں ایک موڈ کی اپشن ملتی ہے شاور ایڈیا چھ فٹ ہائٹ پر ٹائل ورک کا کام کیا گیا ہے اور ساتھ ہمیں میررن سٹول ملتا ہے بیسن سٹول کیا گیا ہے اور یہ اس کا خوبصورت سلنگ ڈزائن ورک اور ساتھ ہمیں اگزاوست فین سٹول ملتا ہے بیسے آپ کو اس کے گران فور کا اور فرس فلور کا مکمل وزٹ کروا دیا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں چھت کی طرف اور اس کے روف ٹوپ کا بھی مکمل وزٹ کرواتے ہیں بیسے اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے ون ٹوٹی فائف لیک اس گھر کی ڈیمانڈ ہے ایک روڑ پچیس لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ ٹوکن پر بزید کمی پیشی کی جائے گی آپ کو اس کے چھت کیا بھی ریویو کروا دیتا ہوں اسی کی ویرنگ ہمیں گھر کے اندر کمپلیٹ ملتی ہے یو پی ایس کی اور گیس کی ویرنگ کمپلیٹ ملتی ہے یہ اس کی ٹینکی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جن حضرات کے پاس اپنا گن نہیں ہے اللہ پاک زندگی میں ہم سب کو اپنے ذاتی گھر کی نحمد سے نوازے کمنٹ میں آمین لاس میں لکھے گھرن جانے کس وقت کس کی دعا کبول ہو جائے آمین سم آمین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چیلنج سبسکرائب نہیں کیا ہم نے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل لیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ